بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آسفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیسی والینجین انڈ جرنل نالیج چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ہمارے پیارے ملک پاکستان کی کہ پاکستان ان دنوں بہت سے مسائل سے دوچار ہے پاکستان میں جو سب سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے وہ پانک ہے پاکستان میں پانی کا بہران ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ لوگ انٹرنیٹ پر بھی دیکھتے ہیں مختلف سائٹ پر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے چینلز پر دیکھ رہے ہیں جس میں جو تجزیہ کار ہیں جو پانی کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دو ہزار پچیس تک جو ساف پینے کا پانی ہے وہ بھی مجسر نہیں ہوگا وہ خطرناک حد تک گر جائے گا یا بالکل ختم ہونے کے دھانے پھر چلا جائے گا تو ناظرین ہم سب لوگوں کو اس مسئلے پر سوچنے کی ضرورت ہے تو ناظرین میں بات کروں گا سپرنگ کورٹ آف پاکستان کی ہمارے محضرت چیف جسد صاحب کی جنہوں نے پاکستان کی بقا کے لیے ایک ایسا کام کی ہے جس کے لیے قوم ان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں اور ہمیشہ اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھے گی تو چیف جسد صاحب نے دو ڈیمز کے لیے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی زیرے نگرانی ان کا کام ہوگا ان کے لیے قوم سے پاکستانی قوم سے اپنے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں جتنا ہو سکے جتنا پاکستانی لوگ کر سکتے ہیں اس میں وہ فنڈ جمع کروائیں چندہ جمع کروائیں تاکہ یہ دو ڈیمز بنائے جا سکیں کیونکہ یہ ڈیمز جو ان سے ہے یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ناظرین اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر بینک اکاؤنٹ اور ڈیمز کی ڈیٹیل آ رہی ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اس میں جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ بینک میں کسی بینک سے جا کر اس میں اپنا حصہ جمع کروا سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا حصہ اس میں ایسے نہیں ڈال سکتے یا بینک میں جا کر نہیں ڈال سکتے یا جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جائیں اور بینک میں جا کر جمع کروائیں وہ اپنے موبائل سے دیم لکھیں گے دی اے ایم اور اس کو آٹھ ہزار پہ ایک ٹرپل دیرو پرسنگ کر دیں گے جس سے وہ آپ کے بیننس میں سے دس روپے کارٹ لیں گے تو ناظرین آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کو بچانے میں ہماری مدد کریں سپریم کورٹ کی مدد کریں اپنے آنے والی نسلوں پر احسان کریں تاکہ وہ پانی جیسی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں شکریہ محسلام